اسلام علیکم دوستو ان سیڈوی معظم فقر میں خوش شام دے لیجنا خیبر پکتونخواہ سے بھی ہو گیا ہے جناب عمران عمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کا صفایہ اور پاکستان تحریک انصاف کی انتشاری سیاست کو خیبر پکتونخواہ کے سمجھدار اور غیور عوام نے نہ صرف کر دیا ہے مسترد بلکہ وضع طور پر یہ پیغام دے دیا ہے عمران عمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کو جو کپران سمانتے نکل اپنی سیاست کو اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو کیونکہ اب تمہاری سیاست کا پاکستان کے اس صوبے کے اندر کسی طرح کا کوئی مقام نہیں ہے اور اس تمام عمل کو یعنی عمران خان صاحب کی انتشاری سیاست کو مسترد کرتے ہوئے خیبر پکتونخواہ کی عوام کا صرف ایک ہی نعرہ سامنے آیا ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے یعنی وہ تمام کا تمام بیانیاں جو عمران خان صاحب نے انٹی امریکن سینٹیمنٹس کے اوپر بند کیا تھا وہ پرو امریکن ہو کر جناب ڈانلڈ ٹرم کے کسیدے پڑھ پڑھ کر اس تمام کے تمام بیانیوں کو عمران خان صاحب نے نہ صرف اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے بلکہ ان کی طرح سے تمام تر انتشاری سیاست کو مسترد کرنا یہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے اور ایسے لگ رہا ہے مجھے جیسے ایک جانب تو پاکستان کے عوام نے اس انتشاری سیاست کو مسترد کر دیا ہے دوسرے جانب جو صوبہ ہے خیبر پکتونخواہ اس کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب ان کی آگئی ہے شامت اور اب عمران خان صاحب کی طرف سے علی امین گنڈاپور کی جو بیسٹی ہوگی علی امین گنڈاپور کا جو لٹر پولا ہوگا علی امین گنڈاپور کو جو جو گلیاں سننے پڑیں گے جناب وہ اپنی مثال آپ ہوں گی کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ ہو چیف منسٹر تمام تر اختیارات اس کے پاس ہوں صوبے کے تمام تر وسائل اس کے نیچے ہوں تمام تر نقدی تمام تر ہر ایک جو ہے سہولت ان کو میسر ہو لیکن اس کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ ایک ڈیڑھ لاکھ افراد کو جمع نہ کر پائے انٹرچینج کے اوپر اگرچہ اتنی تعداد کے اندر تو صرف پشاور کے اندر سینیٹری ورکرز اور یہ جو گلرک اسوسییشن ہے اور اس کے ساتھ ہاں ٹیچرز پرائمری ٹیچرز سکینڈری ٹیچرز سمکاری سکولوں کے اگر وہی وہ کٹھا کر لیتے ہیں یہ ہسپتالوں کے عملہ ہی کٹھا کر لیتے ہیں تو دکھ مزگم ان کے لیے فیس سی ونگ کا خاص سا بندوبست ہو جاتا لیکن کیا کیا جائے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ویو اس وقت چل گئی ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے پرابلمز کو کریئٹ کرنے جاری ہے اب اگر اس جلسے میں سٹینٹ کے حوالے سے میں بات کروں تو پاکستان طریقہ انصاف نے یقینی طور پر کہے گی جناب ہم نے یہاں پہچاس لاکھ بندہ کٹھا کر لیا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی جو حصیت ہے وہ اس وقت تو پانچ لاکھ بندہ کٹھے کرنے کی نہیں ہے کیونکہ خود ان کا جو ہے سیکٹری جنرل وہ یہ کہتا ہے کہ چار لاکھ بندہ کٹھا کر لے ہم حکومت کو گرا دے گے تو اپنے صوبے کے اندر اپنی ہوم گراؤنڈ کے اوپر اپنی حکومت کے نیچے بھی اگر یہ ایک ڈیر لاکھ بندہ نہیں کٹھا کر سکے ان کے دعویوں کو تو ہمیں سائٹ پر رکھ دینا چاہیے یہ جو خیبر پختونخواہ کا دپارٹمنٹ ہے سپیشل برانچ اس کے مطابق اس جلسے کے اندر جو سوابی انٹرچین پر ہوا اس کے اندر تقریباً پندرہ ہزار افراد موجود تھے انٹائلیجنس بیورو کی رپورٹ کے مطابق آٹھ ہزار افراد موجود ہے جبکہ ازاد ذرائع میڈیا سے تعلقنے والے مختلف میڈیا چینلز کے کارسپانڈرز اور دیگر لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جلسے میں دس سے بارہ ہزار افراد موجود تھے جو اس کے باوجود کے یہ تعداد ایک مناسب تعداد ہے لیکن ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤنڈ کی وہ جو دابل دیے جاتے ہیں دس سالہ حکومت یہ اس کے مطاب مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک مناسب تعداد وہاں پر موجود تھی اور ایسی تعداد موجود تھی جس کے بل پر پاکستان طریقہ انصاف فیڈرل گورنمنٹ کو یا پاکستان کی مقتدرہ کو چیلنج کر پائے اس صورتحال میں سوال ہے بڑا ہی امپورٹن سوال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پر صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا عمران خان صاحب ان کے ساتھ اب کیا کرنے چاہیں گے اور سب سے بڑ کریے کہ کیا پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن کو اندر رکھنا پاکستان کی مقتدرہ کے لیے سود مند ثابت ہوا ہے اور کیا پاکستان طریقہ انصاف کی یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے نتیجے میں پاکستان طریقہ انصاف کے اندر مزید گروپس کا سامنے آنا یا اس کے حصے بقرے ہونا یا مزید اختلافات کا رونما ہونا کیا یہ ممکن ہے امپورٹن صورتحال ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بانی چوہ امران خان نے حالیت انہوں میں گزشتہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ چار دن کے اندر تیر ایسے ٹویٹس کیے ہیں جس کے اندر براہ راست انہوں نے عوام سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ نکلو نکلو حقوق کی خاطر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر حقیقی تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے ٹارگٹ کرنا ہے ان تمام افراد کو جو ایکسٹینشن مافیا امران خان صاحب نے اپنے ٹویٹس کے اندر ایکسٹینشن مافیا کا بھی ذکر کیا ہے اور انہوں نے جو ہے آرمی چیف کا بھی ذکر کیا ہے لہٰذا انہوں نے پاکستان کے عوام کے جذبات فوج کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور انہوں نے ان ٹویٹس کے اندر جہاں پر اس بات کا ذکر کیا وہاں پر انہوں نے امریکہ کے انتخابات اور دانلڈ ٹرمپ کی جیت کا بھی بطور خاص ذکر کیا جس کی بنا پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جلسے کے اندر ایک بندے نے امریکی پرچم کو لہرانے کی کوشش کی تو جلسے کے اندر موجود اس جو ہے خیبر پکتونخواہ کی عوام انہوں نے وہ جو امریکی جھنڈا لہرانے والا تھا اس کی بھی جہی تھی پھیر یہ رکھ دی جھنڈا پھاڑ کر رکھ دیا تو اس کا مطلب تھا یہ پیغام کے خیبر پکتونخواہ کے اندر یا پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پر جو لوگ امریکی ہماری یا امریکی مداخلت کو ویلکم کرتے ہیں ان کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی امران خان صاحب کی سیاست اس بات کا بڑا ہی بہترین ثبوت ہے خیر اس سارے سنیریوں امران خان صاحب نے انفیکٹ یہ تمام مومنٹ کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی اور اگر آپ کو یاد ہو تو امران خان صاحب نے وکیلوں کو بھی تانے بازے کی آج کے ہی جو ان کا ایک ٹویٹ ہے اس کے اندر انہوں نے وکیلوں کو اس بات کا ذکر کیا کہ کتے مارے گئے وہ پائیں بار کیوں نہیں نکل رہے وکیل بار نکلیں گے جیسے وہ وکلہ تحریک کے موقع پر نکلے تھے تب ہی جو حقیقی ازادی ہے وہ ممکن ہو پائے گی اور پاکستان میں جمہوریت اپنی جگہ وہ اپنی جگہ بنا پائے گی لیکن وکیل بار نے نکلے اگرچہ امران خان صاحب نے پرویز رائی صاحب کے ٹینئور کے اندر وکیلوں کو اچھے خاصے پیسے دیئے ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ بار کے انتخابات کے موقع پر بھی علیہمین گنڈا پور صاحب نے تین کروڑ روپے کی وکیلوں کو گرانٹ دی لیکن اس کے باوجود یہ جو چیز ہے یہ ہمیں ممکن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی امران خان صاحب نے اپنی پارٹی کی ساری کی ساری قیاد بند وکیلوں کو سومت دی چیرمن وکیل جو ہے وہ سیکٹری جنرل وکیل اسمبلی کے اندر وکیل بریشٹر جو ہے وہ کیا نام ہے لطیف خوصہ وکیل شیر افضل مربند وکیل حتیٰ یہ وکیلوں کی اس وقت لٹری لگی پڑی ہے لیکن امران خان صاحب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں دوسرا امران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مولانا صاحب کی سٹریٹ پاور کو اپنے سیاست کے لیے استعمال کر سکے لیکن مولانا صاحب پاکستان کی س ایسے کھلاری ہیں جن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے کس موقع پر کونسی شاٹ کھلی ہے مولانا صاحب نے نہ ہاں کی ہے نہ ان کی طرف سے انکار کیا گیا ہے کہ کامران مرتضہ صاحب بھی ریسنٹلی مثال دیتا ہوں آپ کو جنہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے موقع پر مولانا صاحب کو ریپرزنٹ کیا تھا اس تارے کے ساری صورتحال میں ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جناب مولانا صاحب کی یا پی ٹی آئی کے بنی چیئرمن صاحب کے سات ملاقات جو ہے وہ کارڈز پر ہے کسی بھی وقت یہ ملاقات ہو سکتی ہے مناسب وقت کے اوپر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تمام گلے شکویں دور ہو چکے ہیں اس بیان کو مولانا صاحب کی ہدایت پر پارٹی کے ترجمان اسلم غوری صاحب نے مسترد کر دیا انہوں نے کہا جناب کامران مرتضہ صاحب کو حقیقی صورتحال کا علم نہیں ہے یہ جو ہے بنی چیئرمنٹ کے ساتھ ملاقات کسی بھی طور پر کارڈز پر موجود نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اپوزیشن جماعت کے طور پر تو رابطہ کیا جا سکتا ہے اتحادی جماعت کے طور پر رابطہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ پیک تھا اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب کی پرفارمس اور خاص طور پر وسائل کے باوجود جلسہ کرنے میں ناکامی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پی ٹی آئی گراؤنٹ کے اوپر جو اپنی سٹرنٹ تھی وہ کھو چکی ہے اور اس کے لیے خاص طور پر موجودہ حالات میں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کہ نعرے نے تو بلکل ہی کمر توڑ کے رکھ دی ہے پاکستان تحریک انصاب کی یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب نے اس جلسے کے اعلان سے پہلے بھی مختلف گروپ سامنے آ رہے تھے اور عاطف خان نے بازابتہ طور پر عمران خان کی ازادی کے لیے خود تحریک چلانے کا اعلان کر دیا تھا انہوں نے علی امین گنڈاپور پر اتنا سا بھی اعتماد کا اظہار نہیں کیا علی یہ جو ہیں جناب عاطف خان صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان کے اوپر کسی طرح کا اعتماد نہیں رکھتے اب اس سنیریوں میں جہاں پر خیبر پختون خان میں ایک سے زائد گروپ موجود ہیں جہاں پر پنجاب کے اندر ایک سے زائد گروپ موجود ہیں پنجاب کے اندر تو اگرچہ لیٹرشپ بھی موجود نہیں ہے تو اس صورتحال میں گراؤنڈ شرنف پاکستان تحریک انصاب کی ہوگی ہے زیرو اب اگر جلسے میں یہ اس بات کا اعلان کریں کہ جناب کے ہم نے پرسوں جانا ہے اسلام بات یا ہم نے فلان طریق کو جانا ہے اسلام بات اب تاریخیں جتنی مرضی دیں لیکن گراؤنڈ پہ جو پوزیشن موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے احتجاجی تحریک کی اتنی سی بھی ویلیو نہیں ہے گومنٹ کے نظر میں یا مقتدرہ کی نظر میں دعوے ہیں فرینڈلی فائر ہیں ہوای فائرنگ ہے جتنی مرضی کی جائے اس کے لیے گومنٹ آپ کو بھرپور طریقے سے اجازت دے سکتی ہے البتہ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی کال پر خبر پکتونخواہ کی طرف سے ایک جمع غفیر بار نکلے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس اب وہ سٹرنٹھ موجود ہے اور اب جس طریقے سے یہ جلسہ ناکام ہوا ہے میری نظر میں سوابی انٹرچینج کا جلسہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اگر کوئی سمجھے تو اپنی رکھو سارے کیجئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ